دوستو کوویڈ کے جمانے میں فیزیکل ڈسٹینسنگ بہت جروری ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کورپوریٹ ہسپیٹل یا ایک چھوٹا سا کلینک جس میں یا چھوٹا سا ہسپیٹل وہ اگر کسی وجہ سے کیونکہ دس ہزار ریڈیولوجسٹ ہیں پورے انڈیا میں سب سے مہنگی جو برانچ ہے اور درلپ برانچ ہے وہ ریڈیولوجی کی ہے یعنی جس میں ریڈیو گراف سیٹی سکین ایم آری کی رپورٹ جو ڈاکٹر لکھتا ہے وہ ریڈیولوجسٹ ہوتا ہے تو ٹیلی ریڈیولوجی ایک برانچ ٹیلی میڈیسن کی اوبر کے آ رہی ہے in which ٹیلی کیومنیکیشن سسٹمز are used to transmit ریڈیولوجی کل امیجیز from one location to another جیسے پچھلے ہفتے کی بات ہے تو میری بیٹی کا سیٹی سکین کیا گیا مگر اس کی رپورٹ نہیں دی گئے تو میں نے رات کو فون کیا کہ میرے کو اس کی رپورٹ چاہیے تو وہ کہتے بھی ہم اس کو ہمارے یہاں پہ corporate hospital ہے نام نہیں لوں گا تو یہ ہم نے جو امیج ہے وہ بیجی ہوئی ہے سنڈے کا دن آ گیا بیچ میں اور یہ رپورٹنگ آپ کو مل جائے گی تو نیا ریڈیولوجیسٹ منڈے کو جوائن کر رہا ہے بیچ میں ایک لیٹ اینڈ پیریڈ آیا تو بہت اچھے کیڈنی سپیشلیسٹ ہیں وہ بولے کہ ہم ٹیلی ریڈیولوجی کی مدد سے یعنی کہ ایک دور بیٹھا ہوا اس hospital سے بارہ کلومیٹر چودہ کلومیٹر یا دس یار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ایک ریڈیولوجیسٹ اس امیجز کو دے کے انٹرپریٹ کر سکتا ہے کیونکہ امیج کس نے بنائی وہ تو بنی کمپیوٹر پہ پر کس نے پروسیس کی ٹیکنیکل ریپورٹ وہ تو ٹیکنیکل ریپورٹ تو پروسیس کی ایک ریڈیوگرافر نے پوزیشننگ کی پیشنٹ کی وہ تو ریڈیوگرافر ہو سکتا ہے جس نے بی ایس سی ریڈیوگرافی یا ایم ایس سی ریڈیوگرافی یا پی ایچ ڈی کی مگر وہ ریڈیوگرافی تو نہیں ہے ریپورٹنگ تو نہیں کرے گا وہ ٹیکنیکل پارٹ اس کا ہے پوزیشننگ کا اور باقی کمپیوٹر نے اٹھانا ہے مشین نے اٹھانا ہے وہ میج کو پروسیس کر کے ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کے ذریعے کسی ڈاکٹر ریڈیوگرافی کو بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ درلب ہے ریڈیولوجسٹ اور اگر کسی وجہ سے ریڈیولوجسٹ چھوڑ بھی گیا ہے تو دوسرا اس کی ریپورٹنگ کر دیتا ہے ریپورٹنگ کرنے کے بعد نیچولی جو فجیشن یا سرجن اس کو پتہ لگ جاتا ہے کی کیا پیشنٹ کے اندر ڈیفیکٹ ہے کیڈنی میں ڈیفیکٹ ہے یا کسی کہیں اووری میں ڈیفیکٹ ہے یا تو جو بھی ایمیجز ہیں وہ اس کو بھیج کے اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اسی چیز کو میں فوکس کرنا چاہوں گا کی جو رولر میڈیکل پریکٹیشنر ہیں گاؤں میں تو اگر ان کا پیشنٹ افورڈ کر سکتا ہے تو رولر میڈیکل پریکٹیشنر جو کی پراتھوی کبچار دے رہے ہیں اگر وہ چاہیں تو ایک ایک ایمی بی ایس سے بھی لے سکتے ہیں رائے کسی پیشنٹ کے بارے میں ویڈیو کال کر کے کچھ ایپس بھی بنائی ہیں کچھ اداروں نے تو اس ایپ کے جریعے آپ نے کچھ پیمنٹ دینی ہے پیشنٹ کے بارے میں بتانا ہے اور وہ آپ کو بتا دیں گے تو یہ ایک طرح کا حصہ ہے ٹیلی میڈیسن کا آنے والے وقت میں فیزیکل کنٹیکٹ جہاں پہ جیسے وائرس ہو گیا تھا تو بہت زیادہ فیزیکل کنٹیکٹ مشکل ہو گیا تھا تو ٹیلی میڈیسن نے پچھلے چھے مینے میں بہت ترقی کی ہے یو ایس سے کے ریڈیولوجسٹ بہت گھبرا رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری روزی روٹی یہ جو ریڈیولوجسٹ ہیں انڈیا والے وہ چھین لیں گے کیونکہ انڈیا میں کم پیسے میں ہی ریپورٹنگ ہو جاتی ہے اور ادھر بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کہاں پہ سیمیٹی سکس یا ایٹی ٹور پی ڈالر کا پرائز چار رہا ہے اور یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہاں پہ ریڈیولوجسٹ ایک نومینل اماؤنٹ پہ انڈیا لیول پہ وہ ریپورٹنگ کر سکتا ہے تو دوستو اگر آپ نیٹ پہ ڈالو گے تیلی ریڈیولوجی تو آپ کو پتا لگ جائے گا تو تیلی ریڈیولوجی is a branch of تیلی میڈیسن in which تیلی کیونکیشن سسٹمز are used to transmit ریڈیولوجی کلمیجیز from one location to another there is no law in india making it illegal though there is no specific prison giving it legal validated status یہ آپ نے جرور میں نے یہ گوگل سے اٹھایا ہے مگر یہ چیز بہت بڑے ڈاکٹر نے میرے کو transmit کی تو میں اس پہ focus رکھا میرے کو معلوم تو تھا کہ تیلی میڈیسن کچھ ہے مگر تیلی ریڈیولوجی کیا چیز ہے اس کے بارے میں exact پتا لگ گیا اس رات میں نے اس ریڈیولوجی سے بھی بات کی جو ریپورٹنگ آئی اس پہ اس کا تو نیچولی آتھینی سٹی وشواش تیلی میڈیسن پہ وقت کے ساتھ بنے گا تو نیچولی جب بھی کوئی ریگولیٹری باڈی آئے گی تو اس کا فیدہ بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اس کا سارے فیدہ ہوں گے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ہر چیز میں اچھا لگا تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہمارا چینل بابا دیپ سنگ انسٹیٹوٹ چینل